شازیہ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ Organization of Islamic Cooperation United Nations کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی organization ہے اور تقریباً practically غیر فعل ہے کوئی اس کی significance کوئی نہیں ہے اس کا کوئی agenda نہیں ہے سب سے بڑا اس اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو control کون کرتے ہیں ان کو control سعودی کرتے ہیں ان کے تقریباً 57 member ہیں ان کے پاکستان میں تقریباً 22 کے 20 کے قریب فارم نیسٹر آئے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ممالک 10 کے قریب جو ہیں ان کے نمائندے آئے ہیں اب اس کی میں effectiveness کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ OIC کا دیکھیں کہ فلسطین کے اوپر ان کا کوئی resolution نہیں ہے اس پہ کوئی اکٹھے نہیں ہے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے اس کے بعد کشمیر کے بارے میں دیکھیں کوئی مدد نہیں کر سکے پرما کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی مدد نہیں ہے چائنا کے مسلمانوں کے لیے کوئی آواز نہیں ان کی کسی چیز پہ بلکل یہ اکٹھے نہیں ہوتے اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹوٹل یہ سعودی ریبیا کی ایجنڈے کے ساتھ چلتے ہیں اور OIC کی جو میٹنگ اسلامباد میں ہوئی ہے اس کو بھی initiate سعودی ریبیا نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اسلامباد میں رکھا جائے تو اس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو صرف facilitate کیا ہے ایک وان ایجنڈا میٹنگ تھی اس میں تالبان کی ریکنیشن کی والی بات انہوں نے نہیں کرنی تھی انہوں نے صرف وہاں پہ چندہ مانگنے کے لیے اس کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری current administration ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چندہ مانگنے کے وہ specialist ہیں کیونکہ شوکت خانم موریل hospital کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے چندہ کٹھا کیا تو اس کے حوالے سے اس وقت افغانستان کو انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دیے جائیں میرا اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہے ایک تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان گورنمنٹ جو کہ اس وقت بہت زیادہ unpopular تھی ان کو تھوڑی آکسیجن مل گئی لوگوں کی توجہ سیال کوٹ کے واقعے سے ہٹ کے لوگوں کے چار صدے کے واقعے سے ہٹ کے مہنگائی سے ہٹ کے اس وقت چلیں ہمارے جو anchor ہیں ان کو ایک نیا سبجیکٹ ملا ہوا اسی کا تو وہ ہفتہ دس دن break مل گی پی ٹی آئی کو اس کا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی پیسے چار جاتے ہیں افغانستان میں تو ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ پیسے پاکستان میں بھی آ جائیں میں مسلسل یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان میں دو چیزیں بڑی مشترک ہیں کامن ہیں وہ یہ ہے نمبر ون کرپشن وہاں دیکھیں افغانستان افغانستان کے اندر رشیہ نے بہت پیسہ لگایا 1979 کے بعد اور اس کے بعد امریکہ نے بہت زیادہ پیسہ لگایا تو وہاں کیا ہے وہاں پیچھلے سالوں میں کوئی اس میں بہتری آئی ہو کوئی وہاں پہ انڈسٹری لگی ہو وہاں کوئی ہاسپٹل بنے ہو وہ بھوکے تھے وہ بھوکے ہی رہے اور بھوکے ہی رہیں گے کیونکہ وہ پیسے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں اب پاکستان کی بات کرتا ہوں میں پاکستان 1947 کے بعد آپ یہ بتائیں امریکہ نے تھوڑے پیسے لگایا وہاں پیسے کہاں گئے اب کرزے دیکھیں آپ 73 سالوں میں وہاں پہ تقریبا 30 30 کرب روپے کا کرزہ ہے اس وقت وہ پیسے کتر گئے ہیں وہ سارے آپ نے دبائی لے گئے ہیں آپ سارے لندن لے گئے ہیں پاکستان میں تو وہ پیسہ موجود ہی نہیں ہے اس کرنٹ ایڈمسٹیشن نے ساڑھے 3 سالوں میں 20 کرب روپے کرزہ دوبارہ لیا وہ کہاں گئے ہیں وہ اگر اگر آپ کے پاس پیسے پہلے ہی موجود نہیں ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں جتنے کرزے لیے گئے ہیں اور جو ان کے حالات ہیں اگر یہ پیسے موجود نہیں ہیں اگر OIC اور دوسرے ممالک آپ کو پھر پیسے مزید دیں گے تو وہ آپ کہاں رکھیں گے وہ بھی بار ہی جائیں گے تو مسئلہ اس وقت پیسے لانا نہیں ہے پیسے روکنا ہے اس وقت جب میں پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب ہاسپٹل میں ایمرجنسی روم میں جب مریض کو لائے جاتا ہے سب سے پہلے اس کی بلیڈنگ بند کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کو پین کلر یا دوسری چیزیں دیں جب داکٹر کو یہ پتا تو ان کو موجود پتا ہے ان کو خان صاحب کو بلکہ انہوں نے اپنی جو سپیچ ہے میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا جو انہوں نے OIC کے سیشن میں کی ہے خان صاحب کو ہر چیز کا پتہ ہے خان صاحب نے اپنی سپیچوں میں کہا ہے کہ مافیاز کام کر رہے ہیں ان میں سے آدھے مافیا میمبر جو ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے آپ اس وقت دیکھیں بختیار صاحب جو ہیں وہ شوگر مافیا کا حصہ ہے اور کئی اس طرح کے ان کے دوست ہیں کیبنٹ میں بیٹھیں جو امیر لوگوں سے امیر فیملی سے ان کا تعلق ہے تو یہ مافیاز تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک تو ہے سفارتی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو چلیں کچھ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا پاکستان میں کیونکہ پاکستان کو اس وقت آئیسولیشن کا شکار تھا دنیا جو ویسٹن سیولیزیشن دوسری مشترک جو چیز بتانا چاہوں گا میں نے آپ کو بتایا افغانستان اور پاکستان میں کئی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں دوسری چیز مشترک ہے کہ افغانی جو افغانستان ہے وہ بھی ڈبل پالیسی پہ چلتا رہا ہے اور لوگوں کو بالکل ٹرس نہیں ہیں ان پہ اور پاکستان کے بارے میں بھی اس وقت ویسٹرن سیولیزیشن کو کوئی ٹرس فیکٹر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ڈبل گیم کھیلی جاتی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جب آئے تھے تو آتے ہیں انہوں نے پہلے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہم نے اتنے بلین ڈالرز دیئے پاکستان کو وہ کدھر گئے ہیں آپ کو کہتا ہوگا کہ بڑا بڑا سخت پریشر تھا اس وقت پاسٹرنگ گورنمنٹ پر اور اس کے بعد بہت ساری سکیمز میں جو امریکہ کی ہوا کرتی تھی پارسپیشن ہوا کرتی تھی جو کانٹریبیشن ہوا کرتی وہ بھی رک گئی تھی اور جب تک ڈانلڈ ٹرمپ صاحب رہے ہیں وہ جو فائنینسنگ تھی وہ باندھ رہی ہے اس وقت تک تو اصل میں کویسٹن یہ نہیں ہے اس وقت کہ پیسے آگے فیوچر میں کہاں سے آئیں گے وہاں ہمینیٹیرین ایشو ہے اس وقت خان صاحب نے اور شاہ صاحب نے قریشی صاحب نے وہاں پہ جو اوائیسی میں سپیچز دی ہیں انہوں میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ افغانستان کو طالبان کے لینڈ سے نہ دیکھا جائے ان کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے میں اگری کرتا ہوں اسے لیکن یہ بتائیں کہ آج پہلی دفعہ دنیا نے ان کو دیکھنا ہے انسانیت کی نظر سے پچھلے جو رشیا اور امریکہ نے جو آپ کو میں یہاں منشن کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ امریکن ہر دو ہفتے بعد یہاں سے جہاز جاتا تھا ڈالروں کو لے کر جو کہ وہاں پہ افغانستان میں وہ گورنمنٹ کو مینج کرتے تھے 75% جو 75% ان کا انکم جو تھا وہ باہر کی امداد سے چل رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے امداد ہمیشہ پرمانیٹ نہیں ہوتی وہ تو ایک ٹیمپریری آپ کے بجٹ میں جو 10% 5% ہوتی ہے اس سے پوری کی جاتی ہے پورا کنٹری تو نہیں چلایا جاتا باہر کے پیسوں سے لیکن آپ دیکھیں پہلے کارزائی فیملی نے کس طرح وہاں سے لوٹا ان کو اس کے بعد میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دونوں صندور جہاں میں بیٹھا ہوں بالٹی مور سے گئے تھے کارزائی صاحب کی فیملی کا ریسٹورنٹ یہاں پہ اور گنی صاحب یہاں پہ جان ہاپکن یونیسٹی میں پڑھاتے تھے لیکن یہ کہ دونوں باہر سے ایمپورٹ کیے گئے تو انہوں نے مل کے لوٹا انہوں نے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے لوٹا میں آج حیران ہوں کہ کارزائی صاحب نے ایک ویسٹن ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے کہ تالبان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کابل میں آنے کے لیے انہوں نے وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ دوبارہ جا کے کچھ اور بلینڈ ڈالرز بنا جا سکے وہاں سے تو یہ دونوں چیزیں خان صاحب میں اگری کرتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سٹیپ کیا ہوا ایسی کا پاکستان میں بلائیا آپ نے بڑا اچھے طریقے سے کیس کو ریپریزنٹ کیا ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے کوورڈ فنڈ میں سے چالیس ارب روپیہ جو نکلا ہے آپ نے اس کا کسی قوم کو بتانے بارے میں دیکھا ہے وہ بھی فارن ایڈ تھی وہ بھی باہر سے گیا تھا وزیراعظم کو کوورڈ ریلیف فنڈ جو باہر سے پیسے گئے تھا اس میں سے چالیس ارب روپیہ شاٹ ہیں تو آپ کس طریقے سے کس مو سے لوگوں سے پھر پیسے مانگتے ہیں کہ آپ کو دنیا پیسے دے اور آپ خود نہ کریں آپ کو کشمیر بھی ازاد کرا کے چائنہ دے آپ کو کشمیر ازاد کرا کے طالبان دیں آپ خود کیا کریں گے آپ کا خود کا رول کیا ہے یہ ایک اپن کوئسٹن ہے دنیا کے لیے میرے لیے بھی ایک کوئسٹن ہے OIC آپ نے بلائی بہت اچھا کیا لیکن یہ بتائیں کہ پچھلے ماضی میں اتنے سالوں میں جو اتنا پیسہ لوگوں نے دیا پوری دنیا نے اور امریکہ نے اتنا پیسہ آپ کو دیا امریکہ نے افغانستان میں اتنا پیسہ لگایا رشیہ نے لگایا وہ پیسے کہاں گئے ہیں کوئی بریج بنایا کوئی یونیورسٹیز بنائی میں یہاں پر یہ بتانا مینشن کروں گا خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے کیمنٹ کا ایک ایمن ہے جو کہ کشمیر کمیٹی کائمہ کمیٹی کا چیرمین ہے اس کو سر کے درد ہوئی ہے اور فرانس آ گیا ہے علاج کرانے کے لیے تو خان صاحب آپ ریاست مدینہ کے اندر کیا کہت رہے ہیں ان کو غریب ٹیکسپیرز کے پیسوں پر وہ فرانس آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مائگرین ہے اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پیرس میں ایک بڑا اچھا ڈاکٹر ہے وہ وہاں پہنچ گیا اس نے اپنی سپیچ میں خود کا ہے اس نے ایڈمٹ کیا ہے تو خان صاحب آپ نے اس پر کوئی ایکشن لیا ہے آپ کو حضرت عمر ریاست مدینہ صرف لوگوں کے لیے آپ کے اپنے اوپر وہ اپلائی نہیں کرتی تو یہ OIC کے بارے میں اب میں دوسری چیزیں کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس OIC میں کہ انڈاریٹلی قریشی صاحب نے بھی اور خان صاحب نے خان صاحب نے تو اپنی سپیچ میں سیدھا ڈریکٹلی یو ایس کو بار بار ان کو خطاب کرتے رہے ہیں کہ وہ یو ایس کو چاہیے کہ وہ ان کو پیسے دیں ان کے فنڈز کو ریلیز کریں اور ان کے جو فنڈ ریلیز کرنے کا ایک واقع ہے اس میں ایک ٹیکنیکیلٹی بھی ہے اس وقت میں بتانا چاہوں گا اس کا ایک پریسیٹنٹ موجود ہے جب کیمنس پارڈی نے چینہ کو ٹیک آور کیا تھا تو اس وقت بھی امریکہ نے ان کے پیسوں کو ہولڈ کر لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پیسے دیے جاتے ہیں واپس رجیم کو تو انڈاریکٹلی آپ اس کو رکھنائز کرتے ہیں آج بھی اگر امریکہ نو بلینڈ ڈالر تالبان کو واپس دیتا ہے تو انڈاریکٹلی وہ ان کی حکومت کروں گا کہ ان کے فارن منسٹر تکھی صاحب نے ان کی ذرا ٹون دیکھئے گا انہوں نے آج سے نومبر میں ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے بیس سال ان کو برداشت کیا ہے ہم ان کی زبردستی ان کو زبردستی نہیں کرنے دیں گے اور دوسرا انہوں نے بائیڈن کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ انکلوسیف گمٹ بنائیں تو ہم آپ کو اگر کہیں کہ ٹرمپ کو اپنی کیبنٹ میں لینے تو آپ لے لیں گے تو جب آپ دنیا کی سوال سوپر پار کو اس ٹون میں بات کریں گے تو آپ کے خیال میں آپ سے کوپریٹ کریں گے اور اس وقت سب سے بڑا دو اس وقت دنیا کے دو مطالبے ہیں طالبان سے سخت ضروری جو سمجھتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ومن رائٹس کے بارے میں ومن رائٹس بچوں کے بارے میں ان کے رائٹس کے بارے میں اور انکلوسیف گرمنٹ اس وقت آپ کے دنیا کو زیادہ تر پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ اس وقت ان کے جو انٹیریر منسٹر ہیں حکانی صاحب وہ امریکہ کی ابھی تک ٹیرلیسٹ ٹیرلیسٹ پہ موجود ہیں تو آپ جب تک انٹرنیشنل کمیلیٹی سے ان سے بات نہیں کریں گے ان کی سنیں گے نہیں تو آپ کو ڈالر کیوں دیں وہ اگر ٹریس فیکٹر ٹریس فیکٹر ہو تو آپ کیوں وہ آپ کو اپنے اپنے شہریوں کا پیٹ کٹ کے آپ کو دیں وہ اور آپ وہی پیسے لے کے باہر پراپٹیاں لے لیں میرا مسئل یہ ایک ہے جی اس وقت خان صاحب آپ کو سب پتا ہے کہ اس وقت ڈالر جائیں تو روک نہیں سکیں گے وہ آپ ڈالر کے حالات پاکستان میں دے رہے ہیں اس وقت ایک سو پچانویے کا کراچی کی مارکیٹ میں بلیک مارکیٹ میں ایک سو پچانویے کا بکرا ہے ڈالر لیکن خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے پرڈیسپیشن ہے دنیا میں کہ دنیا آپ کو آپ کے اوپر دنیا اتنا ترس کرے اور آپ کو بلینز اور بلینز ڈالرز آپ کو دیتی رہے اور آپ ان کو لے کر لندن اور دبائی میں پلازے بناتے رہے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں خان صاحب سے یہ کوئیسٹن کروگا آپ کا کیپیٹل تو لندن میں آپ کا ہر پائیٹی کا پولیٹکل پائیٹی کا جو بندہ ہے وہ یہاں حکومت چھوڑ کے واپس جا کے لندن اپنے اپنے محلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے پھر اپنی باری کا انتظار کرتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیل بناتا ہے اور واپس آ جاتا ہے لوٹ لات کے پھر چلا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال برڈش گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ یہ ان سے کوئی ڈھکی چھپی ہیں چیزیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کتنے سنسیر ہیں اور آپ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ ان کو کتنا عرصہ بیوکوب بنائیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اتنے سمارٹ ہیں کہ آپ ان کو امریکنز کو اور بریڈش کو اتنے عرصے سے آپ بیوکوب بنا رہے ہیں یہ آپ کی ایک غلط سوچ ہے اور اس سوچ سے آپ کو باہر آنا پڑے گا یہ آپ کو باننے والے حالات جو ہے وہ بد کرنے پڑے گے ساتھ صاحب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ جو نیو ڈیلی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ بے انتہار کوششوں کے باوجود خطے میں بلکل تنہا نظر آ رہے ہیں ایران ہم سے ناراض ہے افغانستان ہم سے ناراض ہے بھارت کے ساتھ اصلی جو دشمنی والا سین چل رہا ہے کہ اصلی دشمن سمجھا جاتا ہے تو اس صورتحال میں پاکستان کا سروائیول کیسے ممکن ہوگا سینٹرل ایشین وزرائی فارجہ کی بلاقات ہوئی ہے نیو ڈیلی میں اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی کیا تھوڑی روشنی ڈالیں اس وقت جو پانچ ایشین سٹیٹس سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے فارن منسٹر نیو ڈیلی میں بیٹھے ہیں ان کو آنا تو اسلامباد میں چاہیے تھا ہوا ایسی میں لیکن میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ پہلی میٹنگ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ہوئی تھی نومبر میں عجید دوول صاحب نے ان کو انوائیٹ کیا تھا جس میں ہمارے موید ریوستر صاحب نے جانے سے ریفیوز کر دیا تھا تو ان کا یہ دوسرا آگے فالو آپ تھا کہ انہوں نے کٹھا ہونا تھا لیکن ان کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ وہاں پہ پاکستان میں اوائیسی کا جلاس بلوا لیا گیا انہوں نے یہ کیا کہ خود تو وہ نیو ڈیلی چلے گے لیکن انہوں نے اپنے نمائندگان کو اسلام آباد بھیج دیا حالانکہ ہونا وائس ورسا چاہیے تھا کہ نمائندے ان کے ڈیلی جاتے خود وہ یہاں آتے لیکن پاکستان دیکھیں آپ آپ کی خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا ملک جو ہر وقت پیسے مانگ رہا ہو جب بھی آپ وہاں جائیں ان کا نظریں آپ کی جیب پر ہوں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے یا وہ نیو ڈیلی جائیں گے ان کا جانا حق بجانا بتا وہ نیو ڈیلی چلے گے آپ کو سنب کر کے کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو آپ لیتے ہیں دیتے کچھ نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ سارے چلے گے میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے جو پانچ ممالک میں سے تین ایسے ممالک ہیں جن کے افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں ان کی امپورٹنس کتنی امپورٹنٹ تھی کہ وہ آتے اسلام آباد میں لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ نیو ڈیلی چلے گے ان میں جو پانچ ممالک ہیں ان میں کازگستان ہے تاجگستان ہے ترکمستان ازبخستان اور یہ انہوں نے تجارت کو کنیکٹیوٹی کو اور ڈیولمنٹ کو آپریشن یہ تین ان کا ایجنڈا ہے جو اس جن پر بات کریں گے جے شنکر صاحب نے فرمایا ہے کہ افغانستان میں عورتوں بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے پوش کیا ہے کہ ان پانچ ممالک سے کہ ہم زور دیں گے کہ ان میں سے یہ تینوں چیزوں کو امپروف کیا جائے اب اس کے بعد خاص کر ایک بات جو بھول گیا ہوں جو پچھلے OIC کے ریلیٹڈ تھی کہ اس میں اکتیس پوائنٹس کی قرارداد ہے جو جس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اب یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے قریشی صاحب اور ہمارے پرائم نیسٹر صاحب جو ابراہیم تاہا ہے اس کے جنرل سائٹری آف OIC ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کو سمجھائیں کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ اسلام میں کتنی ضروری ہے یا کس طرح کی جاتی ہے کیونکہ وہ انہوں نے نہ صرف سکول بند کر دی ہے بچیوں کی تعلیم بند کر دی ہے اور سیور سرورٹس جتنی عورتیں انہوں نے ان کو گھر بیج دیا ہے وہاں پہ اس وقت عورتوں کے حالات یہاں پہ اور میں خاص کر یہاں پہ mention کرنا چاہوں گا کہ ابھی recently ہمارے سکوتے ڈھاکا کی برسی تھی 18 دسمبر کو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہو اس وقت پاکستان میں 51% پاپولیشن کا حصہ ہے جن کو آپ زبردستی قید کر کے گھروں میں بٹھا دیتے ہیں یہاں میں mention کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کی ترقی کا سب سے بڑا سیکرٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی خواتین کو گارمنٹ انڈسٹری میں جابیں دی ہیں اس وقت جو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کا 85% گارمنٹس ہیں تو یہ ان کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے نہ صرف پاکستان کو بلکہ افغانستان کو تو خیر سمجھانا بڑا مشکل ہے وہ آپ سے نہیں سمجھ پائیں گے لیکن پاکستان کو سوچنا چاہیے کے باہر بزنس کرنے دیں رسپیکٹ کریں ایسی انوائرمنٹ کریئیٹ کی جائے جہاں کے خواتین ترقی کر سکیں تو یہ میں منشن کرنا بھول گیا تھا OIC کے حوالے سے کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے اور کیا نہیں نکل رہا تو انشاءاللہ let's go to the next question آپ آنے کے ساتھ بات کرتے ہیں